اسلام علیکم کیونکہ میں نے دیکھا ہے مارکٹ کے اندر یوٹیوب کی مارکٹ کے اندر بہت زیادہ یوٹیوب چینل سے جو آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی کے یار ہزار آپ کو سبسکرائبر چاہیے ایج سے پہلے مل جائیں گے رمضان ختم ہوتے ہیں ہزار سبسکرائبر کلک کرو سبسکرائبر مل گئے ٹھیک ہے دو دن کے اندر فلان ٹرک لگانے سے میرے ہزار سبسکرائبر ہو گئے تو بھائی ایک چیز یاد رکھنا یہ ساری ٹرکس یہ سارے جو ہیں وہ طریقے فضول ہیں فراڈ ہیں ٹھیک ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہونا جو آپ کو یہ کہے کہ فلان ٹرک لگا لو لنک کاپی کر کے ویب سائٹ پر ڈالو وہاں سے یہ کرو تو یہ کرو کس دی کو بھیجو یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھ لیں کہ غصہ بھی کرنے والا ہوں یوٹیوبرز کو بھی اور جو ویورز ہیں جو یوٹیوبرز چھوٹے چھوٹے ابھی نیز سٹارٹ کر رہے ہیں نا یوٹیوب چینل ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے دیکھیں یوٹیوب پر کامیابی کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ یار کلک کر کے کوئی سے ٹرک لگا کے ہو جائے گا پہلی چیز سمجھ لیں کہ یوٹیوب پہ گروت دو طرح کی ہے ایک تو ہے لانگ ٹرم گروت نمبر ٹو ہے شارٹ ٹرم گروت ٹھیک ہے شارٹ ٹرم گروت کونسی ہے جو یہ سبسکرائبرز کے لیے کہتے ہیں یہاں پہ ٹرک لگا لیں شیئر کر لیں فلان چیز کر لیں یہ کر لیں یہ ہوتی ہے شارٹ ٹرم گروت مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اگر یہ کام کرتے ہیں ٹھ ویوورز چاہیے ویوورز کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں آکے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک یہ نہیں چاہیے کہ ایک رینڈم نمبر چاہیے کہ بس میرے اتنے سبسکرائبر ہے سبسکرائبر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بہت سے میں نے چیلنز دیکھے ہیں جن کے ملیونز آف سبسکرائبرز بھی ہیں لیکن ان کے ویوز ہزار پانچ سو آرے ہوتے ہیں تو اس سبسکرائبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ کوئی پھر ٹائم لگائیں گے یوٹیوب پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیڈ واش ٹیم سبسکرائبر یہ چیزیں لے رہتے ہیں پھر سال دو سال کام کرنے کے بعد بھی آ رہے ہوتے ہیں بھائی مارا چینل گروہ نہیں ہوا تو یہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں یا پیڈ واش ٹیم جو ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی کافی چینل کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے اور نمبر تھرڈ یہ چیز کہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ لانگ ٹرم گروہ کیا ہوتی ہے لانگ ٹرم گروہ بسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے یہ دو ہی چیزیں ہمارے یوٹیوبرز نہیں بتا رہے ماشاء اللہ ہمارے پاس بہت سے ورائیٹی آف یوٹیوبرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ڈیلی کے آپ نے یوٹیوبر چینل کیسے گروہ کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ان کے چینل بھی صرف یہی بتا کے گروہ ہو رہے ہیں اگر وہ آپ کو ریل کانٹنٹ د دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے ویوز کم ہو جاتے ہیں کیوں جب وہ میں دیکھتا ہوں دوسری یوٹیوبرز کو جب وہ بتاتے ہیں نا گروہ کی فلان ٹرک ٹھیک ہے سبسکرائبرز کی یہ ٹرک تو کیا ہوتا ہے ان کے خود لاکھوں میں ویوز آئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ کو ٹرک چاہیے جب آپ کو ریل کونٹنٹ دیتا ہے تو وہاں پر آپ دیتے ہیں ان کو چند ویوز آپ کیوں تھوڑے ویوز دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ریل چیز نہیں چاہیے آپ کو جسٹ جو ہے وہ ٹرک چاہ مجھے کام کرتے ہوئے چینل گروہ نہیں کر رہا تو ہماری وجہ سے نہیں ہم نے الحمدللہ صحیح گائیڈ کیا ہوا ہے آپ نے جو ٹرکس لگائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے آپ کا چینل گروہ نہیں کر رہا تو اریجنل کیا ہے یا لانگ ٹرم گروہ کیا ہے نمبر ون چیز آپ نے اس پر فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں مطلب آپ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ کا کونٹنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس پر کوئی بھی فوکس نہیں کروائے گا یہ جتنے آپ کو ٹرکس والے باب رکھنا ہوتا ہے تو پہلی چیز ہوتی ہے کیا بنا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ کس طرح کا کونٹنٹ ہے وہ کونٹنٹ آپ نے بنانا ہے جو آڈینس کے انٹرسٹ کو میچ کرتا ہو ایسا نہیں ہے کہ مجھے ایک چیز میں انٹرسٹ ہے مجھے سونے میں انٹرسٹ ہے اب یہ تو نہیں میں بناوں گا روز کہ میں سو رہا ہوں ٹھیک ہے کبھی میں جاگ رہا ہوں کبھی میں اٹھ رہا ہوں کبھی میں سو رہا ہوں ڈیلی یہ تو نہیں میں نے بتا سکتا ہے نا یہ بتاؤں گا تو کیا ہوگا views نہیں آئیں گے نمبر و چیز آپ نے وہ ویڈیوز نہیں بنانی جیسے کہ میں اگزیمپل دیتا ہوتا ہوں میت کی ٹھیک ہے میت ہو گیا انگلیش یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اب یہ پڑھائی کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر آپ بناتے ہیں جی میت کا آپ ایکسرائز نمبر فائیو چپٹر نمبر ٹین ٹھیک ہے اور ایکسرائز فائیو کوسٹن نمبر ٹو کروا رہے ہیں اور آپ ویڈیوز کی بنا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں ہیں تو اب یہ جو بچہ ہوگا میت کا نائنٹ کلاس کا یا جو اس کے چپٹر یہ وہ سار سم ہوں گے اور وہ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آ کے یوٹیوب پہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ویوز بھی کم آئیں گے لیکن اگر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب چینل جیسے گرو کرنے کی ٹرکس بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو کوئی اور ٹاپک پکڑ لیتے ہیں جہاں پر ویوورشپ اچھی ہے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو ویوز اچھے ملیں گے تو آپ نے انٹرسٹ بیس ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہیں جو کہ لوگوں کا انٹرسٹ ٹھیک ہے اور جب زیادہ انٹرسٹ بیس آپ ٹاپکس پر ویڈیوز بنائیں گے یعنی کہ جہاں پر زیادہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز تو آٹومیٹکلی ویوز آئیں گے لیکن گائیڈ صحیح کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ٹرکس کا چکر بتاؤ اور بطی کے بیچھے لگا کہ خود جو ہے نا بس کہو کہ ویوز آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ چیز نہیں کرنی دوسرے نمبر پہ ایک تو ہوتا ہے کیا بنا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ کس طرح سے بنا ر مطلب یہ ہے کہ جو کانٹینٹ آپ بنا رہے ہیں کیا وہ کونٹینٹ ہے کیا دوسرے آپ کے سینئر ورہتے ہیں ان کے کانٹینٹ کے مطابق ہے جیسے آپ لاغنگنگ کرتے ہیں اب آپ ڈیلی ولاغنگنوں کے چوز کرتے ہیں تو پاکستان میں اس میں ماصر صفدار ہیں ٹھیک ہے اب کیا ماصر صفدار Agriculture content بنا رہے ہیں یا جیسے وہ بناتے ہیں تو کیا آپ اس لیول پہ میچ کر رہے ہیں کیا اگر آپ سینیمیٹک شوٹس ٹائپ بناتے ہیں تو کیا ارفان جنیجو کی طرح کا بنا رہے ہیں مطلب یہ یوٹیوبرز وہ ہیں جو تھوڑے اولڈ ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں اب کیا آپ ان طرح کا کانٹینٹ کو میچ کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو کوشش کریں کانٹینٹ امپروو کریں یہ ٹرکس نہ لگائیں یہ ٹرکس سے کچھ نہیں ہونا ہے کانٹینٹ جب کوئی دیکھنا چاہے گا آپ کا تب ہی آپ کے ویوز آئیں گے یہ یاد رکھنا ہے اور یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا بنا رہے ہیں اور کس طرح سے بنا رہے ہیں یہ دو چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں اس کے بعد چیزیں آتی ہیں جو لازمی ہیں جن کو آپ نے اپنے چینل کے اوپر اپلائے کرنا ہے جس سے واقعی گروت ہوتی ہے نمبر ون چیز وہ آتا ہے تھمنیل ہمیشہ کلک بیٹ ہونا چاہیے اور کلک بیٹ کے اندر بھی دو طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ ایک اتھیکل لوگ کہہ رہے ہیں یعنی تھی کل پتہ نہیں کیا کہا اس پر بیس چل رہی ہوتی ہے کلک بیٹ سے مراد ویسے تو یوٹیوب لاؤ نہیں کرتا لیکن کلک بیٹ سے مراد میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ جیسے میں نے یوٹیوب پہ اب آپ کو گروت کی ٹرکس بتا رہا ہوں یا ٹپس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ یہ یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ اس ٹرک کو لگا کے اس طرح سے آپ یوٹیوب چینل گرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ لکھ دوں کہ ایک دن میں آپ کا چینل گرو ہوگا میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یہ غلط چیز ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو تھم نیل میں لگانا ہے وہ ہی آپ کی ویڈیو کے اندر بھی ہونا چاہیے تو یوں آپ نے اپنے تھم نیلز کو رکھنا ہے تاکہ جتنا اچھا تھم نیل ہوگا اتنی زیادہ کلک کرنے کے چانس بڑھتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ ایک ویڈیو کے ویوز جو ہیں وہ اس کے تھم نیل سے ہی آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آڈیس ریٹینشن یا واش ٹیم اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو لوگ کتنی دیر تک دیکھ رہے ہیں اب پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اب اس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جو آپ کا مین مدہ ہے جو ٹاپک ہے آپ نے بس وہ پہلے منٹ میں بتا دی آخری چار منٹ میں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو پہلا منٹ لوگ سن کے بھاگ جائیں گے تو کیرنا کہ آپ نے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو پوری ویڈیو کے اندر گائیڈ کرنا ہے تاکہ لوگ رکھیں آپ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم لوگ شفٹنگ کر رہے ہیں تو میں نے اے سی بھی اتار دیا ساری چیزیں اس ٹیم روم میں کافی گرمی ہے اور آپ کو بتا ہے کراچی کا موسم تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح سے میں پہلے بناتا تھا چار پائے سال یا تین چار سال پہلے جب میرے پاس ایسی نہیں ہوتا تھا ساری چیزیں سٹرگلنگ ٹائم تھا اس ٹیم سے مجھے فیل ہو رہا ہے خیر اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ایک اور چیز آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم گروت پر فوکس کرتے ہوئے کنسسٹینسی سے کام کرنے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ویڈیو اگر نہیں ڈالنی آپ ایک دن چھوڑ کے ویڈیو ڈال رہے ہو آپ دو دن چھوڑ کے ویڈیو ڈال رہے ہو لیکن کوشش کریں کہ وہ دو دن چھوڑ کے ویڈیو آتی رہے کنسسٹینسی برقرار رکھیں یہ سب سے بیسٹ تب ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیوز جب چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو چار پائے ویڈیوز پہلے سے بنا کر رکھ لیں ایک ویڈیو وہ ڈالیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بعد چار پائے ویڈیوز ہوں تب ویڈیوز ڈالنا شروع کریں تاکہ آپ کا بیک اپ جو ہے وہ ہمیشہ سے پڑھا رہے ٹھیک ہے اب یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ جب میں لاہور ہوں گا شاید اسٹین پوسٹ ہو رہی ہو کیونکہ یہ بھی بیک اپ پلین کے طور پر ہی میں بنا رہا ہوں کہ میں یہاں سے بنا جاؤں اور وہاں پہ جا کے جب میں وہاں کا سٹوڈیو بنا لوں گا تب یہ شاید پوسٹ ہو رہی ہو تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ریال چیز جو ہے اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں میرا about section میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی میرے 0 سبسکرائبر تھے 19 جولائی کو جب میں نے 29 جولائی کو شاید پھر 27 سپتمبر کو میرے 50 سبسکرائبر ہوئے تھے دو مہینوں میں 50 سبسکرائبر آپ کو جو ہے وہ ٹرک بتاتے ہیں دو دن کے اندر اتنے سبسکرائبر لیں ٹھیک ہے پانچ دن کے اندر ہزار سبسکرائبر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی ایک کی گروت ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کبھی بھی لوگوں کی ان باتوں میں نہ آئے کہ فلان ٹرک لگا لیں فلان یہ لگا لیں ہمیشہ کام کریں تو وہ long term کے لیے کام کریں اور اچھے content پر کام کریں جس میں میں نے کام کیا تھا اور اس میں بھی چالیز سبسکرائبر تھے تو پانچ سال مجھے تقریباً ہونے والے یوٹیوب پہ تو میں آپ کو اس لحاظ سے اپنا جو ہے وہ experience شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی shortcut کے چکر میں نہیں پڑنا یہ چھوٹے موٹے tricks کے پیچھے نہیں بھاگنا ہمیشہ content کو improve کرتے جانا ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے سال دو سال میں نے لگایا ہے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے جو ہے وہ اپنا time ضائع کیا آپ نے اپنا بھی time ضائع کیا family کا بھی time ضائع کیا تو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے آپ نے کام کرنے یوٹیوب ہے یہ کوئی part time کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو آپ time pass نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کہ بس آپ time pass کر رہے ہو جان چھوڑا رہے ہو جلدی سے ویڈیو بنائی بھاگے کھیلنے یوں نہیں ہے یہ اگر آپ اس کو serious لیں گے تب ہی یوٹیوب آپ کو serious لے گا اور جو آخر میں sorry جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب چینل گروہ نہیں کر رہا تو بھائی یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے لیے یہی tips ہیں جس پہ آپ کام کرو گے 6-8 مہینے کم از کم پھر جا کے آپ کا چینل گروہ کرے گا گروہ کرنے سے مراد ہے کہ آپ کے ہو سکتے 40 views آئیں 200 300 آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوں گے میرے تقریباً ڈیڑھ سے دو سال با جا کے میری ایک ویڈیو پہ ہزار ہزار ویڈیوز آنا شروع ہوئے تھے مطلب ڈیڑھ دو سال میں نے ویڈیوز بنائی اور ہر ویڈیو پہ میرے آتے تھے دھائی سو تین سو چار سو ویڈیوز ایک ہوتا ہے یوٹیوب سرچ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹاپک لکھتے ہیں اور سرچ کر کے آپ اس ویڈیو پہ آتے ہیں تو آپ نے دونوں طرح کی ویڈیوز بنانی ہے یوٹیوب سرچ کیوئی یعنی کہ کوئی ٹاپک پہ سرچ کریں اور آپ کی ویڈیو آئے دوسرے نمبر پہ براوز پیچر کیوئی یعنی کہ تھملیل اتنا اچھا ہو کہ کوئی بھی دیکھے سامنے فوراں اس پر کلک کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں ریل جس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا چینل گروہ کرے گا اور وہ بھی آپ کو بتا دیا جو آپ ٹرکس کے بھی جب آگیں گے تو ٹائمز آیا ہوگا دو تین سال لگ جائیں گے لیکن ایڈ دین کچھ ہوگا نہیں پھر آپ مجھے آ کر کہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو وہ پھر اس میں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں کیا کوئی بھی اچھے کریں اگر پہلے آپ موبائل سے بناتے تھے تو پھر آپ لائپ ٹوپ لیں فوٹ شاپ پہ بنایا تھا ملیٹس ٹھیک ہے ویڈیو اچھی ایڈٹ کریں جو ہے وانڈر شیئر کے فلمورا پہ ایڈٹ کریں نہیں تو ڈاوپ پری میر پہ گریں کوشش کریں سوفٹیر پہ آئیں پروفیشنلزم کوئی چیز ہوتی ہے پروفیشنلزم اگر آپ رکھتے ہیں اپنی ویڈیوز میں تو لوگ آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے اگر آپ کی ویڈیوز اچھی ہوں گی تو لوگ اس کو لائک شیئر سب کچھ کریں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ چیزیں ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ نے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے اور ٹپس ٹرکس اور ان چیزوں سے ٹرکس ٹرکس تو یہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی جو ٹرکس ہیں یہ کلک کر دو یہ ہو جے گا وہ کلک کر دو یہ ہو جے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا ان کے اپنے ویوز آتے رہیں گے اور میں چاہتا ہوں سب لوگ گروہ کریں لیکن غلط گائیڈ کر کے گروہ نہ کریں ٹھیک ہے اچھا گائیڈ کریں تاکہ جو ہے ہماری واقعی یوٹیوب کمیونٹی سٹرونگ ہو اور یوٹیوبرز ہمارے مزید جو ہے وہ آگے گروہ کر سکیں اگر آپ کو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آن لائن نرننگ سے لیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید اگر آپ لوگ مارے آن لائن نرننگ کے پیڈ کوسیز کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر جو آپ کو وٹس اپ نمبر مل رہے ڈیفرنٹ کوسیز کرواتے ہیں ہم لوگ جس میں یوٹیوب ماسٹر کلاس ہے فائیور ماسٹر کلاس ہے بلوگنگ کا بھی ہم کوسٹرٹ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فائیور ہے اس کے علاوہ فیس بکرننگ کورس اور کافی زیادہ کورسیز ہیں یوٹیب شورٹس ہے یوٹیب سیو تو یہاں پر آپ کو لکھ کر بھی مل رہے ہوں گے سارے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر واتس اپ کر سکتے ہیں اگر آپ انرول کرنا چاہتے ہیں ملتا ہوں سے نیکس روڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا کیا اللہ حافظ و ناصر